ایک اور اہم مسئلہ شہریوں کا حجوم آٹا پہت سے دور بہت دور مل بھر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے غریب عوام فریشان ہے ملک میں تیل اور گھی کے بہران کبھی خچا گھی ملز مالکان کا کہنا ہے رمضان سے قبل گھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا وزارتی خزانہ نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی شرائق تسلیم کر لی جائیں گی آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط جاری کرنے کے لیے شرط رکھی تھی کہ حکومت ڈالر کے نرخ مارکٹ کو خود تیہ کرنے دے پٹرولیم لیوی بڑھائے گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرے نئے ٹیکس یکم فروری دو ہزار تئیس سے نافذ الامل ہونے کی اطلاعات ہیں آئی ایم ایف کی شرائق تسلیم کیے جانے کے بعد پٹرولیم پر لیوی پچاس کیسک بڑھانے کی تجویز ہے حکومت پہلے ہی فی لٹر پٹرول پر پچاس روپے لیوی وصول کر رہی ہے پچاس فیصد اضافے کے بعد لیوی پہ چہتر روپے ہو جائے گی یوں دو سو پندرہ روپے فی لٹر ملنے والا پٹرول دو سو چالیس روپے فی لٹر میں فروخت کیا جائے گا اسی طرح گیس کے نرخ تیس فیصد اور بجلی کے پچیس فیصد بڑھ جائیں گے حکومت اور آئی ایم ایف کے دمیان تیشدہ معاہدے کی روسے حکومت کو روامالی سال کے دوران پٹرول اور ڈیزل پر لیوی پچاس روپے فی لٹر کر کے آٹھ سو پچاس ارب روپے کے ٹیکس محاصل جمع کرنا ہوں گے اس بات کا خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ نئے ٹیکسوں کے بعد ملک میں مہنگائی کا توفان آ جائے گا جس سے عام عدمی کی مشکلات ناقابلی برداشت سطح تک پہنچ سکتی ہے حالت یہ ہو چکی ہے کہ عدویات، خورات، ضروری آلات اور ہنگامی ضرورت کی اشیاء کے لیے بینک ایل سی نہیں کھول رہے دوست ممالک آئی ایم ایف کے پیکیج کا انتظار کر رہے ہیں آئی ایم ایف اگر فنس جاری نہیں کرتا تو امداد اور قرض کے باقی ذرائد ہی پاکستان سے آنکھیں پھیر سکتے ہیں گزشتہ نو ماہ کے دوران معیشت سے جڑی ہر چیز خراب ہوئی ہے ذر مبادلہ کے زخائر چار ارب ڈالر تک رہ چکے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے کم زخائر ہیں متوسط اور عام طبقے سے گزارش ہے کہ وہ اس صورت حال کے پیشے نظر اس ویڈیو پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کچھ ماہ کا خوشک راشن و عدویات وغیرہ اپنے گھر جمع کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ چیزیں مارکٹ میں بہت ہی مہنی ہوں یا دستیاب ہی نہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین آئی ایم ایف حکام پاکستان کی مدد کرنے کا وضع کرتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے شرائع کی تکمیل چاہتے ہیں جو پی بی ایم حکومت کی جانب سے تسلیم کرنے کے بعد ایک نئے بہران کی شک لے سکتی ہم قطن معیوسی نہیں پھیلانا چاہتے لیکن اگر پی بی ایم حکومت نے وقت سے پہلے الیکشن نہ کروائے تو پاکستان کے حالات خدا نخواستہ ایتھوپیا اور سودان جیسے ممالک کی طرح کے ہو سکتے